سافٹ لگا ہے اور مسین کو فٹا فٹ سپیٹ بڑھا گیا آن کر دیا ہے دیکھو بہت جلدی میں ہے بھائی یہ مسین بس لگانے کے لیے دیکھو فٹا فٹ لگنے والا ہے دوستو بس یہ دیکھئے ایک دم ایکو ریٹ اور یہ سافٹ بھی ایک دم لاجر پاش پتی کولر کی جو کٹ موٹر آتی ہے اس کی سافٹ کٹ چکی ہے اس سافٹ کو ہم چینج کریں گے اور یہ دیکھو کتنی آسانی سے یہ جو پولر ہے ہائیڈرولک آسان سے سافٹ کو کٹاک سے نکال دے گا الگ ہو گیا یہ دیکھو اور اب دیکھو اب جو بس کو اکتم صحیح طریقے سے دبا رہی ہے مسین کے ساہرے سے یہ دیکھو کتنی سمود طریقے سے دوستو ہمارے پاس آ چکا ہے لگ بگ پچاس سال پرانا پنکھا مطلب بہت ہی پرانے جمانے کا فین ہے بہت ہی بری حالتی قریب آٹ سے دس کلو کا اس کا بوڈی تھا دوستو اور ہم نے اس کو نکالا ہے تو بیرنگ اتنی بری طریقے سے جام ہے آئیے اس کا بیرنگ نکال کے دکھاتے ہیں بھئیہ یہ پنکھا ریپیر تو ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اتنی خراب کنڈیشن میں تھا لیکن ہم نے سوچا اس کا بیرنگ نکال کے دیکھتے ہیں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے یہ دیکھو جب میں نے پریسر لگایا کیا حال ہوا دیکھو پورا چپک گیا نیچے تلی سے کتنی بری طریقے سے چپکا ہوا ہے نا اور سافٹ بیرنگ کو چھوڑنے کا نامی نہیں لے رہی ہے پریسر ڈال لاؤ میں اس کے اوپر لیکن بھئیہ سافٹ بیرنگ کو چھوڑ ہی نہیں رہی ابھی کیونکہ ہم نے پانچ ٹن کا پریسر ڈالا اس مسین سے اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیا حال ہوگا اس بیرنگ کا یا نکلے گی نہیں نکلے گی یہ دیکھو دوستو میں نے امید نہیں کری تھی یہ دیکھو کیا ہوا پورا کیمرہ میرے ہاتھ سے ہل گیا یہ دیکھو بیرنگ ٹوڑ گیا وہ بھی باسٹ جیرو تین کا اتنا جیادہ پاور بھائی جی یہ دیکھئے باسٹ جیرو تین کا بیرنگ ہے اور بیس سے کریک ہو گیا ٹوڑ گیا الگ ہو گیا یہ دیکھو اور اب دیکھو اب اس نے سافٹ کو نکال دیا ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ایک جار ہے سجادہ کمپنی میں سوٹیبل ہونے والا اور اس کا کیا ہے دوستو کہ یہ جو سافٹ ہے یہ اس میں بہت بری طریقے سے چپکی ہوئی ہے پلاس سے کھیشنے سے نکل نہیں رہی ہے اور اگر ہم چوٹ ماریں گے تو یہ سافٹ کی چوڑی خراب ہو جائے گی اگر سافٹ کی چوڑی خراب ہو گئی نا دوستو تو بھئی اوریجنال سافٹ نہیں لگے گی پھر لوکل سافٹ ہمیں اس میں لگانی پڑے گی اسی لئے ہم ہائیڈرولک پولر سے اس کی سافٹ کو نکالیں گے اور یہ دیکھو کتنی آسانی سے یہ جو پولر ہے ہائیڈرولک آرام سے سافٹ کو کٹاک سے نکال دے گا جراسہ سافٹ کے اوپر اسکریچ بھی نہیں آئے گا اوپر سے ایک بھی چوڑی خراب نہیں ہوگی اب ہم کلین کر کے اسی سافٹ کو لگا سکتے ہیں ہم ہائیڈرولک پولر کو اوپر کر دیں گے یہ دیکھو یہ اوپر ہو گیا اور اپنے جار کو نکالتے ہیں اور آپ کو سافٹ دکھاتے ہیں سافٹ کا کتنا برا حال ہے یہ دیکھو پہلے تو بھئی ایک دم کالا ہو گیا تھا یہ دیکھو کتنا برا حال ہے آپ خود دیکھو آئیے دوستو اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے پانچ پتی کولر کی جو کٹ موٹر آتی ہے اس کی سافٹ کٹ چکی ہے اس سافٹ کو ہم چینج کریں گے اور آپ کو چینج کر کے دکھائیں گے سافٹ کو نکالنے کے لیے دیکھو ہم نے ہائیڈرولک کے نیسے سے رکھا اور سپیٹ بڑھا دی ویڈیو کی اور یہ دیکھو یہ دیکھو کس طریقے سے پس کر رہا جراسی سافٹ نہ تو خراب ہوگی پرانی ملپ اوپر سے ملے گی نہیں تو یہ روٹر میں آکے فج جائے ہتھوڑی سے روٹر میں فج جاتی سافٹ زیادہ چوٹ مار دو یہ دیکھو کتنی آسانی سے ہماری سافٹ نکل لہی اب آئیے لگا کے دکھاتے آپ کو نیو سافٹ یہ دیکھئے اب ہم جب پریسر مار رہے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھو کتنی آسانی سے ایک دم سموت ایکو ریٹ طریقے سے ملپ جراسی ادھر ادھر نہیں ہوگا بیلنس خراب نہیں ہوتا ایک دم پرفیکٹ طریقے سے یہ دیکھو ہمارا بوس سافٹ لگ رہا ہے مطلب اس طریقے سے سافٹ وغیرہ بوس وغیرہ چینج کر کے ہم کافی اچھا ملپ دن کے ہزار پندرہ سو روپے تو آسانی سے کما سکتے ہیں اسی طریقے سے دوستو ہم سیلنگ فین کی سافٹ یہ تو ایک دم ہی سیمپل ہے اور اس مسین کے لیے تو ہلوائی سمجھو یہ دیکھو ایک دم آرام سے پریسر لگا رہیے دیکھو ملپ جیرو پریسر اس سے کوئی پریسر نہیں بولو اتنی آسانی سے نکال دیتی ہے یہ دیکھو ہماری سافٹ نیچے گر جائے گی نکل کے کٹاک سے پھر ہم نئی سافٹ اس کے اندر لگا لیں گے یہ دیکھو بھئیے ایک مکسر کرینڈر کے جار کا بوس نکال کے دکھاتے ہیں اور نیا بوس لگا کے دکھاتے ہیں اور بتائیں گے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھو کتنی آسانی سے یہ دیکھو کتنا سمودھ طریقے سے بوس اندر جا رہا ہے ملپ جار پہ کوئی فرقی نہیں پڑھ لیا ہے یہ دیکھو ہمارا بوس اندر چلا گیا اور نیچے نکل جائے گا بمبو کے اندر ترنتی ہمارا بوس ہمارا بوس نکل چکا ہے دوستو آئیے یہ دیکھو یہ پرانا بوس سے نیا بوس لگائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کتنا بڑھیا ورک کرتا ہے اس سے لگاتے ہیں اگر ہم نیا بوس یہ دیکھو ہم نے جار کو بمبو کے اوپر پہلے رکھا ہے چھوٹے بمبو پہ اس کے بعد میں دیکھو سافٹ لگائے اور مسین کو فٹا فٹ اسپیٹ بڑھا گیا آن کر دیا ہے دیکھو بہت جلدی میں ہے بھائی یہ مسین بوس لگانے کے لیے دیکھو فٹا فٹ لگنے والا ہے دوستو بوس یہ دیکھئے ایک دم ایکو ریٹ اور یہ سافٹ بھی ایک دم لا جواب ہے بوس کو صحیح طریقے سے دبا رہی ہے مسین کے سارے سے یہ دیکھو کتنی سمود طریقے سے ہمارا بوس اندر جا رہا ہے اور ایک چیت دھیان رکھنا یہاں پر آپ کو پورا بوس نہیں دبانا کیونکہ یہ اوپر زیادہ نکلتا ہے نیچے تو فلیٹ ہونا چاہیے اوپر اتنا بوس نکلا رہے گا اسی لیے ہمیں سا جار کے اندر کی طرف سے بوس لگا یہ دیکھو یہ سافٹ آسانی سے چلی گئی اگر ہم بمبو سے چینج کرتے نا تو ٹوف ہینڈل مارنا پڑتا لیکن اس میں کچھ بھی نہیں 20 ٹن کا سوپ پریس بولتے ہیں 20 ٹن کا ہے کسان انجینئرنگ کی طرف سے آتی ہے یہ مسین میٹر کے ساتھ میں آئے گی کتنا پریسر ڈالنا ہے آپ اسی حساب سے پریسر لگا سکتے ہو اس مسین سے یہ دیکھو یہاں پر نٹ لگا ہوا ہے اس سے پریسر کو لوس کر سکتے ہو اور اس کو ٹائٹ کرو گے اس کے بعد مسین کو اس مسین کو جب سے میں نے لیا ہے کام کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہو گئی بوش چینج کرنا ہے ساپٹ چینج کرنا ہے کیٹ کی ساپٹ چینج کرنا ہے بڑی بڑی موٹروں کی بھی ساپٹ کو یہ نکال دیتی کیونکہ 20 ٹن ہے نا تو اگر کوئی بڑی موٹر ہے اس کی بھی ساپٹ کو آسانی سے نکال دیتی ہے یہ مسین دوستو 20 ٹن کا مطلب بہت زیادہ پاور ہے اس مسین کے اندر دوستو اگر آپ الیکٹرکل کے لائن کے ہو ایک دم پکے لوہے سے بنی ہے اور وزن کی بات کریں نا دوستو تو یہ مسین کا وزن آپ کو کم سے کم ملے گا 75 کےجی مصین 75 کلو کی ہی دوستو یہ یہ میرے بڑے والے بھائی کھڑے کندھے تک آتی کافی لمبی آئے نورمال انسان کی ہائٹ جتنی اس مسین کی ہائٹ ہے مطلب اگر اپنی دکان میں ایسی ہائیڈولک مسین لگاتے ہو نا تو آپ کی دکان میں بھی بیجنس میں بھی چار چاند لگ جائیں گے لوگ کہیں گے بھائیہ کونسی مسین لے کے آگے اتنی ہائیوی یہ دیکھو اس کے جو پیڈ ہے نا کتنا پریسر لگاؤ گئے اسی لئے یہ دیکھو تین کلو تین سو گرام کا ایک پیڈ ہے اتنے بھاری بھاری یہ پیڈ دیے گئے تاکہ آپ کتنا بھی پریسر لگا سکو کتنی بھی ہائیوی چیز کا بیرنگ یا سافٹ نکال سکو یہ جو سراخ ہیں یہ ارجیشٹ کر سکتے ہو آپ کیسا پارٹس کا کام کر رہے ہو کس پارٹس پر کام کر رہے ہو اس وجہ سے اس کو اوپر نیچے ارجیش کر کے آپ اپنے حساب سے سیٹ کر کے کام میں لے سکتے ہو مسین کو دوستو یہ دیکھئے ایک ہاس سے اوپر کر آئے یہ لوگ لگے ہوئے سائیڈ میں تو ایک بندہ ایک ہاس سے بھی اسے ایزلی استعمال کر سکتا ہے دوستو یہ دیکھئے اس سائیڈ سے لگایا اب اس سائیڈ سے ہم نکالتے ہیں یہ دیکھو اٹھائے ہم نے ہنڈل کو اس سائیڈ سے ہنڈل کو لگا دیا یہ لوہے کے پائپ دیے گئے اس سے گریپس کافی اچھی بنتی ہے دوستو یہ دیکھو ہائٹ دیکھو مسین کی کتنی زیادہ ہے اور اگر ایک دم ایکو ریٹ کام کرتی ہے کسان انجینرنگ کی طرف سے آتی ہے دوستو یہ مسین اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہو اس مسین کو تو ڈسپلے پر کمپنی کا نمبر آ رہا ہے کال کر کے جانکاری لے سکتے ہو پیکنگ آتی ہے اس مسین کے ساتھ میں مطلب ایک دم فرس کلاس پیکنگ ہے کہیں سے کہیں تک آپ کا پارسل ڈیمیج نہیں ہوگا پورے انڈیا میں آپ کہیں سے بھی ہو آپ کے ایڈیس پر 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 طریقے سے پارسل پہنچا دیا جائے گا یہ مسین پوری فولڈ ہو کے آئے گی پھر اس کے اندر کیٹلوگ ہے جسے دیکھ کر آپ اسے سیٹ کر سکتے ہو باقی آپ بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی پسند آئیو تو لائک کریں چینل کو